سورہ فلک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلک کے من شر ما خلق شر سے جو اس نے خلق کیا اور شر سے ہندیرے کے جب وہ پھیل پڑ آوز میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں میں پناہ لیتا ہوں الفلک رات کی تاریکی کو چیرنے والی صبح عام طور پہ ہم کہتے ہیں ڈان فلک کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو بھاڑ کر اس کے اندر سے ایک اسی چیز کے ایک اور پہلو یا اسی چیز کے ایک اور روپ کو نمائن کر دینا ہے مثلا جب بیچ کو پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے کومپل باہر نکلاتی ہے یہ لفظ ہے غاسق غاسق کو تاریکی کہا جاتا ہے اور جناب عبیداللہ سندھی نے اس کا مفہوم ایک ڈوبنے والی چیز جس کی وجہ سے تحریکی پیدا ہو جائے وہ بھی لکھا ہے وقب وقب کسی چٹان میں کوئی ایک آپ کہلیں گڑا جو ہے گڑا پڑا ہو جس میں پانی جمع ہو جائے اور بعض اوقات کسی ہموار میدان میں جو کوئی گڑا ہوتا ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اسے بھی وقب کہا جاتا ہے لیکن اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اس کے اندر کچھ چیز ڈالی جائے تو وہ چیز اس میں ڈوب جائے اب سورہ الفلق اور سورہ الناس ان کو موزہ تین بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں صورتوں کا آگاز کل آوز و برب کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کے ہمیں پناہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی ایسے خطرے کا سامنا ہوتا ہے جس کا ہم از خود مقاولہ نہیں کر سکتے اور ایسی صورت میں ہم کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتے ہیں جو ہمیں تمام خطرات سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ سورہ قرآن کریم کی دوسری آخری یا انگلیش آپ کہیں گے سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے اور ایک لحاظ سے ہم اس میں موجود ارشادات کو اقتطامی کلمات بھی کہہ سکتے ہیں اور عام طور پر اقتطامی کلمات جو ہیں ان میں ان چیزوں کی یاد دہنی کروائی جاتی ہے جو نہائیت ضروری ہوتی ہیں یہ سوروں کا آگاز کل آوز و برب الفلک کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے نظام ربویت کی آگوش میں پناہ کی ترخواست پیش کرتے ہیں جس کا قانون تخلیق یہ ہے کہ تعمیری اور تقریبی قفتوں کے تصادم سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے جیسے گبیج پھٹتا ہے تو اس سے ایک چھوٹا پودا بائن نکلتا ہے سورہ آنام آیت نمبر پچانوے میں ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہے پھارنے والا دانے اور گھٹلی کو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہ ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے یہ ہے اللہ تعالیٰ تم کدھر بہکے جا رہے ہو اس آیت کے دوسری آیت ہے من شر ماخلق یہ پناہ کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے ہر نئی چیز میں جہاں بلہائی کا پہلو ہوتا ہے وہیں پہ شر کا پہلو بھی ہوتا ہے اب اگر ہم اس چیز کو وحی علیہ کے مطابق استعمال کریں گے تو خیر ہی خیر ہے لیکن اگر آپ نے وحی علیہ کو پسے پش ڈال دیا تو پھر نقصان کی شر کا چھاند ہے لہٰذا ہم اس شر سے بچنے کی بھی سخت ضرورت ہے یہ تیسری آیت جب ہر طرف تاریکیاں چھا جائے جب رات کی تاریکی میں آنے والی مصیبتیں گھیر لیں اس لحاظ چیزیں جن کے نہ ہونے کی وجہ سے یا جن کے رک جانے کی وجہ سے انسانی ترقی یہ بات روحانی ترقی کی ہو رہی ہے وہ رک جائے آپ کی ذات کی نشوہ نماز جو ہے وہ رک جائے اس لیے ان نقصانات سے بچنے کے لئے بھی ہمیں رب کریم کی پناہ جو ہے وہ درکار ہے تاکہ وہ ہمیں ان تمام نقصانات سے بچائے جن کی وجہ سے ہماری ذات کی نشوہ نماز رک جاتی ہے ومن شر نفاسات فلوقات اور شر سے پھونکنے والوں کے گروں میں ومن شر حاسد ان ازاسات اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے نفاسات پھونکے مارنے والے بلورز نفاس عام طور پر ایک آہستہ سے پھونک مارنا جس کے ساتھ لواب دہن باہر نہ نکلے ابن فارس کہتے ہیں کہ یہ مادہ مو سے کسی چیز کے یا ہلکی سی آواز نکالنے کے لئے بولا جاتا ہے لفظ ہے اوقاد گانٹھیں گنڈے نوٹس حسد دوسروں کی برتری پہ تلملانا دوسروں کے بارے میں جلتے بنتے رہنا اور بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اتراز کرنا جو اس کا احتلاف رکھنا یہ ہے حسد اب چوتھی آیت تھی اب اوقات کے مہنی پختہ گرا گے ہوتے ہیں اس لئے اس کا مفہوم کچھ طریق سے بنیں گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات ڈال کے ان کے عظم کو کمزور کر دیتے ہیں یہ آپ کہلیں کہ دوسروں کے ارادوں کو فونک سے اڑا دینا بھی کہا جاتا ہے مثلا دشمن کی جو پرپاگنڈا مہمیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نفسیاتی اثرات سے ہمارے ارادے کمزور پڑ جائیں ہمارے حمد پست ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں ایسے کوئی شک و شبوب پیدا ہو جائیں کہ ہماری یقین میں تزلزل پیدا ہو جائیں بولان عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قومیں بھی ہیں اور وہ جماعتیں بھی ہیں جو اپنے جھوٹے پرپاگنڈے سے انسانوں کی فطری ترقی کو روک دیتی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے عمل کوئی بھی ایسا عمل جس کی وجہ سے دوسرا کمزور پھار جائے عرب میں سہر یا جادو کہا جاتا ہے پانچمیں آیت ایسے لوگوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو کامیابی سے جل جاتے ہیں جو محنت سے انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ اس سے جلتے بنتے رہتے ہیں تو جلب ان کے کیا کریں گے آپ کے ساتھ حسد شروع کر دیں گے اس لیے ہمیں ان کے خلاف بھی جو افاتح انسامات جو ہیں وہ ترکار ہیں اور اس کی شکل یہ ہے کہ ہم وہی علیہ کا مطابق اپنی زندگیوں کو آرگنائز کریں موسیقی موسیقی